سر اس کے بعد پر یوجنہ کی تال ورکش رینج کے نرائن پور قصبے میں راشتے پکشی پانچ مور مرت ملنے کی سوچنا پر گرامینوں نے ایش ڈی ایم کو سوچنا دی جس کے بعد دو گھنٹے بعد پر شاہ سن نے مرت راش پکشی موروں کی سوچ لی جانکاری کے انوزہ نرائن پور قصبے کے وارڈ نمبر پانچ ایسیت پیر بابا کے مکھے گیٹ کے پاس خالی کھیتوں میں تین نر اور دو مادہ مور مرت ملے گرامینوں نے مرت موروں کی سوچنا ونوی بھاک کے ادھکاریوں کو دینی چاہی تو ان کے موبائل بند آنے پر نیمو چانہ بھاج اپا منڈال ازدیش دیوی سنگ رانا اور گرامینوں نے تھانا گاجی ایش ڈی ایم کلاش چن شرما اور نرائن پور تھانا ادھکاری سنجے شرما کو اس کی سوچنا دی جس کے بعد قریب دو گھنٹے دیری سے پرشاہ سن نے مرت راش پکشی مرت موروں کی سودھ لی پرشاہ سن نے مرت موروں کی شاؤ کو اپنے قبضے میں لے کر نیرانپور پشوچ چکی سالے پہنچایا جہاں پشوچ چکی سکھ کو دوارہ مرت موروں کا پوشٹ مارٹم کیا گیا اس کے بعد گھاٹا رینجر سے آئی ون ویبھاکی ٹیم کے ون رکشک میں اندر سنجار ون پال چو سمال پرجاپت کو مرت مور سپرد کر دیے گئے پشوچ چکی سکھ ڈاکٹر دنکر شارما نے بتایا کہ مرت موروں کا وصرہ لے کر فورانسیک لیب جیپور پھیج دیا گیا ہے ریپورٹ آنے کے بعد موروں کی موت کے قارنوں کا پتہ لگ پائے گا چیز چگلی ہو اور وہاں سے فری مار مار کے آگے اور اب ان کی مرتو ہوگی تو میرا کہنا یہی ہے کہ اسے پسو بیواغ کے ڈاکٹر سے ان کا پوشٹ مارٹم کروایا جائے تاکہ پتہ لگے کس قارن سے راستی پکشن کی مرتو پائی گئی ہے اور ان کا ٹھیک ڈنگ سے انتر سنسکار کیا جائے کیونکہ راستی پکشی ہیں یہ بھی میری آپ کے مارٹم سے ویٹنری بیواغ کے ڈاکٹر کو انگرود ہے کہ وہ اس کا پوشٹ مارٹم کر کے اور ان کا انتر سنسکار کیا جائے